اسلام علیکم موزے سارے فین آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں یو بی ایل کے سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کے بارے میں آپ میں سے زیادہ لوگ تو صرف اور صرف جو ہے وہ نیشنل سیونگ کے جو بیبوت سیونگ اکاؤنٹ اس کے بارے میں ہی جانتے ہوں گے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یو بی ایل بھی آپ کو اچھا خاصا منافع اور بہت سارے اچھے فیچر جو ہے وہ اپنے اس سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کے اندر دیتا ہے تو آج ہم جانیں گے مکمل تفصیل کے ساتھ کہ کون کون اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتا ہے اور منیمم انویسمنٹ کتنی ہوگی اور آپ کو پرافٹ کیا ملتا ہے اس اکاؤنٹ کے اندر تو ڈیڈیل کے ساتھ بات ہوگی اگر آپ لوگ بزنس وید علی کے اوپر پہلی دوائے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا تو گائز اس اکاؤنٹ کا نام ہے یو بی ایل زندگی اکاؤنٹ کی ایک ٹرم ڈیپوزر ٹائپ کا اکاؤنٹ ہے جس کے اندر آپ کو جو منافع دیا جاتا ہے منتلی بیسس پہ ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ یو بی ایل زندگی اکاؤنٹ is a unique منتلی سیمینگ اکاؤنٹ آفرنگ کمپیٹنگ ہائیٹل کمپیٹنگ ہائیپ یل سیمینگ ریٹس فار سینئر سیٹیزن سیگمیٹ ایج سکسٹی یئرز آر آب آف سو دیر فائنیلشن لیڈز آر میٹ ویڈ یعنی کہ وہ لوگ جن کی ایج سکسٹی پلاس ہے وہ اس کی اندر جب وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیوز بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے لیے ایک اچھا اپن ہے یہاں پہ لیکن یہ all individuals singles joint account orders اس کو اپن کروا سکتے ہیں جن کی عمر 60 سال سے اوپر کی ہو ان کے ساتھ joint account اگر آپ joint account اوپن کروانا چاہتے ہیں جو آپ کا primary account holder ہوگا وہ اس کی ایج کم مسکم 60 سال سے اوپر ہونی چاہیے اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ جی minimum deposit کتنا ہے جب آپ account اوپن کروانے چاہتے ہیں تو بہت سارے banks کے اندر آپ کو پانچ ہزار دس ہزار کہتے ہیں کہ جی کروائیں تو تبھی آپ کا account اوپن ہوگا لیکن ان کے یہاں پہ صرف اور صرف سو روپے سے آپ اس account کو اوپن کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی یہاں پہ دینا نہیں پڑے گا minimum اور maximum amount کی بات کریں تو یہاں پہ maximum balance کی limit یہاں پہ کوئی نہیں ہے آپ جتنا چاہے balance کے اندر رکھیں جتنا زیادہ رکھیں اس پہ کوئی limit نہیں ہے کم یا زیادہ کی یہ آپ کے اوپر ہے آپ جتنا پیسہ زیادہ رکھیں گے آپ کو اتنا زیادہ منافع ہوگا یہ تو ظاہر اسی بات ہے اب اس account کی ہم key features کی بات کریں تو اس کے following اس کے key features ہیں جی اس کے اندر high profit rates آپ کو دی جاتا ہے آپ کو جو payment ملتی ہے وہ monthly ملتی ہے اس کے علاوہ transaction flexibility آپ کو دی جاتی ہے چیک بک جو آپ کو پہلی ملے گی وہ free of cost ہوگی وہ پچیس پیجز کی ہوگی لیکن وہ پہلی دفعہ آپ کو free of cost دی جائے گی next time جب apply کریں گے تو اس کے لئے آپ کو پیسے دینا پڑیں گے اس کے علاوہ debit card issuness جو پہلا ملے گا آپ کو وہ بھی free of cost ہوگا اب بات کر لیتے ہیں جی main چیز اس کے profit calculation mechanism کی تو یہاں پہ جو profit calculate ہوتا ہے وہ monthly basis پہ ہوتا ہے اس پہ monthly کے حساب سے calculate کی جاتا ہے اور یہاں پہ باقی جو بھی charges ہیں اس کے علاوہ tax کی cutting اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں زکاة and individualness will be applyable as per government rules تو اس کے اوپر جاہاں وہ زکاة بھی apply ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں پہلے apply now پہ click کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں پھر بعد میں ہم اس کے profit rates کے بارے میں بھی بات کریں گے اور tax کے بارے میں بھی بات کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ tax کتنا کٹے گا تو tax کے بارے میں تو یہاں پہ جب apply now پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اپنا نام cnc number موبائل number email address city address اس کے بعد چینل آپ کا کوئی option جیسے کہ آپ کو کیسے پتا چلا ہے اس account کے بارے میں وہ آپ لوگوں نے بتانا ہے اور submit کر دیں گے تو ان کا انمائندہ آپ سے رابطہ کر لے گا یہ تو ایک طریقہ ہے وگرنا آپ لوگ اپنی nearest branch میں جاکی وہاں پہ جاکی account open کروا سکتے ہیں وہ زیادہ easy بھی رہے گا اور آپ کے لئے بھی آسان ہی ہوگی اس کے اندر اب بات کرتے ہیں جی ان کے profit rates کے بارے میں تو یہاں پہ جو profit rates میں نے نکال لیں ڈاؤنلوڈ کی ہیں میں نے تو profit rates یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے وہ مل رہا ہے جی ubl زندگی account کی اوپر وہ مل رہا ہے تیرہ اشاریہ پچاس پرسنٹ پہلے چودہ اشاریہ پچیس پرسنٹ تھا لیکن recently جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوئے تو وہ ساڑھے تیرہ پرسنٹ پہ آکے ہے یعنی کہ انولی آپ کو ساڑھے تیرہ پرسنٹ profit مل رہا ہے اب یہاں پہ ہم لوگ جا وہ اس کو calculate بھی کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا کتنا یہ profit rate بنتا ہے تو example کے طور پہ ہم ایک لاکھ روپے اگر آپ invest کرتے ہیں ایک لاکھ روپے تو اس کو ہم لوگ multiply کر لیں گے تیرہ اشاریہ پچاس پرسنٹ سے تو ہمارا جو profit بنے گا وہ بنے گا تیرہ ہزار پانچ سو روپے یہ بنے گا آپ کا سلانہ منافع یہ یاد رکھنے آپ لوگ نے اب اگر آپ کی investment زیادہ ہے جیسے پانچ لاکھ ہے تو آپ لوگ ضرور پانچ کر لیں گے تو یہ آپ کی investment آ جائے گی 67,050 روپے پانچ سو روپے پانچ لاکھ کے اوپر اب یہ آپ کا سلانہ منافع ہے پانچ لاکھ کے اوپر اگر آپ اس کو بارہ پر divide کریں گے تو یہ آپ کا منتھلی نکل کے آ جائے گا پانچ لاکھ کے اوپر اب اس میں سے پندرہ پرسنٹ فائلر کا tax کٹے گا اور اگر آپ لوگ نان فائلر ہوئے تو مزید پندرہ پرسنٹ کا tax اس میں سے کٹے گا تو اس کے حساب سے پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کی جائے وہ reduction ہو جائے گی کافی اچھی قسم کی یعنی کہ 30% اگر آپ لوگ نان فائلر ہوئے تو یہ فائلر کا بنتا ہے 4781 روپے پانچ لاکھ کے اوپر مہانہ منافع اور اگر سلانہ دیکھیں تو وہ بارہ کو میں دبارہ ضرور دوں گا تو یہ آپ کا بنے گا 47335 روپے پانچ لاکھ کے اوپر ایک سال بعد آپ کا جو منافع ہوگا وہ کچھ اس طرح سے آپ کو ملے گا tax کی کٹ ہوتی ہوتی ہے اس وجہ سے national saving یہاں پہ سب سے آگیا ہے اگر tax کی کٹ ہوتی نہ ہوتی ہوتی تو پھر آپ کے لیے ubl ایک بہت اچھا option ہو سکتا ہے بہرحال یہاں پہ ubl سارا digital system ہے اور national saving ابھی digital ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو ابھی بھی کافی سارا time لگے گا اگر آپ کو information اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا پہنچ شکریہ